گوڈ مونگ گائز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بہت اچھ ہوں گے اور اپنی اپنی لائف میں خوش ہوں گے اور بیزی ہوں گے ریئر فینٹس آج آپ کو لے کر کے چل رہا ہوں میں ایک ایسی بلوگ میں اور آج سفر کرانے والا ہوں میں آپ کو دلی ٹرانسپورٹ میں یونکیر ڈی ٹی سی بولتے ہیں آپ جانتے ہیں نا دلی کی جو بس سرویس ہے نا اس کا آپ کو ایک ٹور کرانے والا ہوں آپ کو دکھانے والا ہوں کہ دلی کی بسیں کتنی کلرفل کی سٹرائپ کی لکی ہوتی ہے اور یونو اس میں آپ کس طرح سے سفر کر سکتے ہیں اور دلی میں اگر آپ فرس ٹائم آئے ہیں تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ ہر منٹ منٹ پر ہر دو منٹ پر تین منٹ پر بسیں آویلیول ہیں اور بہت ساری بسیں ہیں آپ جانا چاہا ہوگے گی میں اس ٹائم میں کہاں ہوں اور کہاں سے کہاں جا رہا ہوں تو رائیڈ ناو میں نویڈا سے آویلی انڈیا گیٹ کی طرف سفر کرنے والا ہوں اور آپ کو میں دکھا ہوں گا کہ آپ کو دلی میٹروس سوڑی دلی جو ٹرانسورٹ کی بسیں ہیں آپ کو کس طرح سے فیسلیٹیز پروائیڈ کرتی ہیں تو میں ہوں شاد آپ میرا دیکھ رہے ہیں راشید شاد بلوک چینل یوٹیوب پر اور فیسلو پر آپ مجھے دیکھ رہے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب و فولو ضرور کر لیں تو ڈیر فرینڈز یہ دیکھئے آگئی ہے ڈی ٹی سی کی بس واؤ گرین کلر کی کیا بیٹی فل بس ہے سب سے پہلے آپ کنڈیکٹر ساپ پیچھے بیٹے ہوتے ہیں ان کے پاس خود جانا پڑتا ہے آپ کو لیکن یہ تو بتایا نہیں میں نے کیا آپ کو کون سی بس میں کیسے جانا ہے کیسے آپ کو بات چلے گا تو دیکھئے یہاں پر سٹاپ ہوتا بس سٹاپ آپ کو وہیں پہ جگہ جگہ مطلب سٹاپ بنے ہو ہوتے ہیں وہاں پہ آپ کو کھڑے ہونا پڑتا ہے ویٹ کرنا پڑتا ہے بس کا آجا بس نمبر ضرور ہوتا ہے دیکھئے دیر فرینڈز یہاں پر جتنی بسیں ہیں بس نمبر ہوگا اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے اسی بس نمبر میں آپ کو بیٹنا ہوتا ہے تو میں آ گیا آنے کے بعد بس میں میں نے کانڈیکٹر صاحب سے ایک ٹکٹ لیا ٹکٹ میں مجھے ایک اچھی چیز ہوں نے بتا دیا کہ آپ چاہیں تو ٹکٹ لے سکتے ہیں اور بہت سستا ہوتا چاہوں تو آپ پاس بنوا سکتے ہیں تو دیکھو میں آپ جو دکھا رہا ہوں نا آپ کو یہ پاس ہے یہ مجھے 50 روپیز کا پڑا ہے اور جس میں بنجو بتایا گیا کہ آپ پورا دن آپ دلی کی بسوں میں گھوم سکتے ہیں آپ کو ایکسٹرہ چار دینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے 50 روپیز کا پاس ہے کافی ہوتا ہے اچھا دیکھئے یہاں پر اب میں چل پڑا ہوں کیونکہ آج موسم تو بہت پیارا ہو رہا ہے سردی بھی ہو رہی ہے لیکن ابھی بھی کم دکھ رہی ہے لیکن کوئی نہیں ابھی شاید یہ بس یہاں سے بن کے چلیے سو اوبرال ابھی دیر دیرے ہمارے پاس سیاتری کافی سارے ہو جائیں گے سو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہم جو چل رہے ہیں اس ٹائم پر یہ سامنے دیکھ رہا ہے آپ کو ایک بس سٹاپ نویڈا کا دیکھ پا رہے ہوں گے آپ یہاں اس ٹائم کے بس سٹاپ جگہ جگہ آپ کو ملیں گے سو ہر بس سٹاپ پہ یہ بسیں رکھتی ہیں آپ کو بس سٹاپ پہ ہی کھڑا ہونا پڑے گا سو ہم جو چلنے لگے چلنے لگے ہے یہ راستے آہ 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 سو دیر فرنڈز جب آپ بس میں سفر کر رہوں گے آپ کو ایک لگ زیرس فیلنگ کا احساس ہوگا کیونکہ یہ بس اتنی نیٹ اور کلین ساف ستری ہوتی ہیں کہ آپ کا دل بہت خوش ہو جاتا ہے اس کے اندر آنے کے بعد آپ کو میں دکھا رہا ہوں کہ یہاں پر آگے اس ٹائپ اور پیچھے اس ٹائپ کی سیٹ ہوتی ہیں اور میں تو کمفوٹیبل طریقے سے بیٹھ گیا ہوں یہاں پر اور اب میں ویٹ کر رہا ہوں آس پاس میں یاتری جو ہیں وہ بڑھتے رہے ہیں اور تھوڑا سا جب یاتری کافی زیادہ ہوتے ہیں ان کی آوازیں سب طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک ماحول بن جاتا ہے کہ ہم لوگ بس میں سارے لوگ ایک جرنی کو انجوائی کر رہے ہیں تو دھرے دھرے لوگ یہاں پر بڑھ رہے ہیں اور ابھی دیکھنا کچھ دیر میں بس فل ہو جائے گی سو اب آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ ابھی یہاں پر ہماری بس ایک ریڈ لائٹ ہمارا سٹاپ آنے والا ہے جنہوں وہاں پر رکے گی اور جب تک گریڈ نہیں ہوگا اس سگنال تب تک ہماری بس کھڑی رہے گی لیکن ریڈ لائٹ آنے سے پہلے آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہاں پر یہ جو نوڈا کی بیوٹیفل بیوٹیفل بیلڈنگز ہیں آفیسز ہیں بیوٹیفل سڑکیں ہیں بہت ہی بہت ہی کلین ایک دم نوڈا ہے بہت ہی بیارہ ہے سو آپ یہاں پہ آئیں گے تو آپ کو ایسا لگا ہے کہ کسی آپ آوڈ آف کنٹریز میں بزیٹ کر رہے ہیں گھوم رہے ہیں اور یہاں پھر کچھ لوگ یہ بس کے اندر آتے ہوئے بچے بڑھے ممی پاپا ان کے گھر کے صدد سے بھی ہیں ساتھ میں فل خوش ہیں آج یہ لوگ کہیں سفر پہ جا رہے ہیں سو ابھی کیا ہے موسم آپ کو دیکھ پیارا تھوڑا تھوڑا ویدر ایسا ہے نا سردی کا سو آپ کو تھوڑا دھنڈلا بھی دیکھیں گا یہ آ گئی ہے ریڈ لائٹ یہ ہے نوڈا سیکٹر میٹرو اسٹیشن دروازے بائیں ترہ کھلیں گے کرپیات دروازوں سے دور ہٹ کر کھڑے ہوں ہاں جہاں سامنے تو دیکھ پا رہے ہیں نیڈر فرینڈز یہ ہے نوڈا کا سیکٹر سولہ میٹرو اسٹیشن یہ میٹرو جاتی ہوئی کیا ویڈیفل لگتی ہے یار ویڈی نائس اور یہاں پر ہمارا سگنل ہو گیا ہے گرین تو لیس کو اب ہم چل رہے ہیں رائٹ سائٹ کو ہماری ورس ٹرن کرتی ہے اور یہ سیکٹر پندرہ میٹرو اسٹیشن اس کا اگلے والا ہے اور یہاں سے ہم دلی کو اینٹری کرنے والے ہیں تھوڑی ہی دیر میں آپ بنے رہے ہیں میرے ساتھ میں لیر فرینڈز آپ سے ایک روکیسٹ کرتا ہوں پلیس یار چینل پر فرسٹ سرائم اگر بیزٹ کر رہے ہیں تو یار چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور ویل آئیکن بھی پلیس کر دیجئے گا تاکہ جب بھی میں ویڈیوز اپلوڈ کروں گا تو آپ کو آپ کو نوڈیفکشن پہنچ جائے گا اور دیکھیں سامنے جو یہ بس اسٹینڈ دکھرا نا یہاں پر بس کے نمبر لکھ ہوئے ہوتے ہیں ہر ایک بس اسٹینڈ پر بسوں کے نمبر لکھ ہوئے ہوتے ہیں کہ یہاں پر یہ والی بس نمبر ملیں گی آپ کو وہاں دیکھو سامنے ایک یہ والی بس ایک یہ والی بس ہے نا بسے تو اتنی زیادہ ہیں آپ پہ کی بہت ہی زیادہ بس ہیں آپ کو دیکھنے کو ملتی ہی ہیں ہر طرح سو آپ کو میں بتا رہا تھا کہ یہاں پر جو دلی کی بس سرویسز ہیں نا بہت منٹ منٹ پہ آپ کے لئے آویلیبل ہو جائیں گی تو گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے ہاں یار ایک چیز اور امپورنٹ بتانے والا ہوں کہ اگر آپ کہیں بھی آفیسز کری جاتے ہیں یا پھر آپ بیزٹ کر رہے تو یار ایوویڈ کریں اپنے وییکل کو کیونکہ یہاں پر نا پارکنگ کی بہت دکتیں ہیں دلی میں اونویڈا میں آپ ذرہ ذرہ سی بات پر چلان ہو جاتے ہیں اگر آپ نے ذرہ سا سگنل آگے مطبع اس کا اُلنگن کر دیا تو بھائی ہزار روپے دو ہزار روپے کا چلان ہو جاتا ہے ایزی لی پارکنگ میں اگر آپ نے واہن کھلا نہیں کیا تو آپ کا چلان ہو جاتا ہے اس طرح سے آپ کو بہت مہنگا پڑ جاتا ہے اس لئے آپ دیکھو بس میں آرام سے کم پڑے وزار کرتے ہیں اور آپ کو ہر منٹ دو منٹ پر بسیں مل جاتی ہیں ساتھ میں کہنا یہاں پر یہ میٹرو کی سیوا بھی بہت اچھے نا کہیں بھی آپ دلی کے اندر گھوم رہے دلی انسیار میں تو ایزی لی ایک میٹرو اسٹیشن سے انٹری کریں آپ کسی بھی اسٹیشن پہ جا سکتے ہیں بس لائنیں چیند کرنے کی ضرورت ہوتی آپ کو بلو لائن گرین لائن اور پرپل لائن بہت ساری لائنیں ہیں سوڈیر فینڈز آپ کو ہمیں اس ٹائم بیزٹ کرا رہا ہوں دلی کی بس میں اور دلی کی یہ جو بسیں ہوتی ہیں ان کو ڈی ٹی سی بولتے ہیں اور گرین کلار بلو کلار ریڈ کلار اور پرپل کلار بہت ساری کلار کی بسس آپ کو یہاں کو دیکھنے کو ملیں گی اور ابھی ہماری جو بس ہے وہ دلی میں انٹری کرنے ہی والی ہے اور ہم اس وقت میہور بیہار کے پاس میں پہنچ چکے ہیں اور اب میں آپ کو تھوڑی دے کے بعد دلی میں انٹری کرنے والا ہوں اور اس کے بعد میں دکھانا ہوں کہ یہاں کا کیا لکھ ہے اور اندر کے اور کیا کیا چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملیں گی سوڑیر فرینڈز آپ چینل کو سبسکرائب تو کری چکے ہیں مجھے پتہ ہے اس کو شیئر کر دیجئے یار اپنے فیملی فرینڈز میں کیونکہ میں ہوئی شاد اور میں آپ کو پورے بہت اچھے اچھے انڈیا اور آؤٹ اف کنٹریز کے ڈیسٹرینیشن کے بسٹر ٹور کرانے والا ہوں بہت ہی جلدی اور آپ کو دیکھنے کو ملیں گے بہت بیٹیفل بیٹیفل میرے بلوکس آپ مجھ کو یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں اس ٹائم پر تو آپ پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور فیز بک پہ دیکھ رہے ہیں تو فیز بک کے پیج کو آپ فالو ضرور کر لیں آپ کو میرا بلوک کیسا لگا یہ والا اور کیسے لگتے ہیں اور بھی بلوکس یہ لگے آپ دیکھئی جیئے میرے سارے بلوکس بیوڈیو میں جا کر کے اور پلیز کامنٹ ضرور کر دیئے ڈیئر فرنڈز آپ کس کس طرح کے بلوکس کن کن لوکیشنز کی دیکھنا چاہیں گے مجھے ضرور بتا دیجئے گا آپ کے لیے میں ویسے ہی بلوک انہی ڈیسٹینیشنز کے جلدی ایکسپلور کر آؤں گا سو اس ٹائم ہماری بس میں کافی سارے یادری آ چکے ہیں اور یہ یمنا ندی کا ایریا ہے یہاں پر دیکھئے گا آس پاس میں اور بریسے سامنے آ گیا ہے اور ابھی ہم اکچھر دھام کے پاس پہنچ گئے ہیں دلی کی اندر بھی انٹری ہو چکی ہے اکچھر دھام بھی آ چکے ہیں ہم سامنے اکچھر دھام ٹیمپل دیکھ رہا ہے سامنے اور ابھی ہم آگے بڑھ کر کے دیکھیں گے کہ ہمیں اور کیا کیا چیزیں دیکھنے کو ملیں گی ڈیر فرنڈز میں آپ کے لیے ایک اور بلوک ایسا بھی لے کے آنے والا ہوں جس میں میں آپ کا پوری ڈلی کی ہی اور بھی مین مین جگہ کی اور جو اور کلر والی بسیں ہیں جیسے کی بلو کلرز بہت سارے ریٹ کلرز کی بسیں ہیں ان میں کچھ ڈیفرنٹ ہے ٹیگٹ میں تو وہ ان میں اور اس میں گرین کلر میں کیا ڈیفرنٹس ہے یہ بھی میں بتاؤں گا آپ کو لیکن آپ کی خدمت میں بہت ساری بسیں آپ کی لیئے فیسلیٹیز پروائیڈ کرتی ہے ڈی ٹی سی ڈلی ٹرانسپورٹ آف کارپوریشن سو یہاں پر ایک پلس والے بھی بیٹھے ہوتے ہیں جو کہ آپ کی سیوہ میں ڈیوٹی ہوتی ہے ان کی اور دوستوں ابھی ہم ڈلی میں یہاں پر یہ جو یمنا والا ایلیا ہے نا یہاں پر چل رہے ہیں موسم بھی سہارہ ہے اور سکون کے پل ہیں اور اچھے اچھے یہاں پر ہم کو جو ایٹموسفیر کی رونک ہے اور جو ہمیں اقدام فرقنس مل رہی ہے خوشبو بلکل تازگیوری مل رہی ہے اچھا احساس مل رہا ہے ہاں میں ایک چیز اور دکھانے والا ہوں آپ کو کہ یہاں پر دلی کے اندر جو روڈ پل بریز اور یہاں پر بہت زیادہ سنگیاں ہمیں ہیں اور ایسے سے دیکھیں اب ہم چل رہے ہیں نا سامنے ہمارے لیفٹ سائیڈ میں پل رائیڈ سائیڈ میں پل ہے نا تو میں ہی بتانے والا ہوں کہ دلی کے اندر بہت بڑے بڑے اور ایسے آپ دیکھ کے رہ جائیں گے آور بریز ملیں گے آپ کو یار کہ آپ بہت مطلب آرکیٹیکچر یہاں کی جو ٹیکنولوجیس کو دیکھ کر کے کیسے بنائے ہوں گے آپ آشرے چکت ہو جائیں گے آپ کہیں گے یہ کیسے بنے ہوں گے سو آپ کو بہت مزہ آئے گا آپ دلی کے اندر جب بھی آئے نا تو دھولا گوہا ہے اور بھی بہت ساری جگہ ہیں آپ وہاں پہ جائے گا ضرور سوڑیا فرنڈز آپ کو ہم نے یہ بتایا کہ دلی کی جو بس سرویسز ہیں وہ آپ کے لیے پوری دلی میں ہر جگہ دلی انسیار میں آپ کے لیے ایبیلیول ہیں اور آپ کہیں بھی جائیں اس کے لیے آپ کو بس اس ٹاپ پہ خارہ ہونا پڑے گا اور وہاں سے آپ کو بس نمبر لکھا ہوا ہوگا اس اس ٹاپ پہ دھیان رکھیں کہ جس بس میں آپ کو سفر کرنا ہے آپ صرف اسی بس میں بیٹھیں گے دوسری بس میں نہیں بیٹھیں کیونکہ یہاں پہ آپ کنفیوز ہو جائیں گی یہاں پہ بہت کنفیوزن ہو جاتی ہے کہ بہت گلی گلی آس پاس بہت ساری سڑکیں ہیں آپ جانا کہاں چاہتے ہیں پہنچ کہاں گئے سو آپ کو بس کا پتہ کرنا ہے سامنے ریٹ کر کے بس دکھے ہوگی آپ کو اور واؤ یہ کیا ویو ہے اور زبردست ہے ہمارا یہ ہم انٹری کر رہے ہیں اور انڈر بریس کے اندر یوں ہاں پل آ رہا ہے سامنے اس کے اندر سے ہم انٹری کر کے اندر سے پاس کریں گے اس کو اور ایکزٹ ہو جائیں گے سو ہاں میں بتا رہا ہوں کہ آپ کو جب آپ سفر کر رہے ہوں تو ہاں آپ کو دھیانے نہ ہوگا کہ جب آپ کا سٹوپ آنے والا ہوتا ہے تو پلیس آپ آگے کی طرف جائیں گے جو ڈرائیور صاحب ہیں ان کو بولیں گے آپ کا سٹوپ آ گیا اور وہ آپ کو ایکزٹ کر دیں گے میں تو ادھر چکا ہوں اور میں انڈیا گیٹ پہ پہنچ بھی گیا ہوں دیکھا نا آپ نے کتنا پیارا بیٹیفل سفر آئی ہے اور کتنی پیاری بسز ہیں دلی کے اندر یہاں پر آٹو بہت ملیں گے آپ کو کہیں بھی جانا ہے تو پلیس آٹو آپ کے لئے جگہ جگہ آبی لیولیں ان سے آپ بات کریں اور آرام سے آٹو میں سفر کریں ابھی ہم نے یہ ولوگ آپ کی خدمت میں یہ جو میں نے پیش کیا ہے آپ کو کیسا لگا پلیس مجھے کمنٹ کر کے ضرور اتا دیجئے گا اور ونس ٹائم ایک بار اور میں آپ کو دکھان دیتا ہوں اپنی ولوگ میں یہ جو سامنے آ رہی ہے یہ ہے ڈی ڈی سی دلی کی بس واؤ پیری ویڈی فل ہے یار سوڈیا فینڈس آج کا بلوگ کلاؤز کرتے ہیں یہی پر آپ کو میرا بلوگ کیسا لگا آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتا دیں اور آپ جہاں بھی ہیں اپنا خیال لکھیں خوش رہیں اور پلیس میرے بلوگز کو دیکھتے رہیں اور شیئر بھی کرتے رہیں ملتے ہیں کہ آنودر بلوگ میں آپ کی خدمتیں پھر حاضر ہوں گے میں ہو شاید مجھے دیجئے اجازت بابائی ٹک کیئر